الحمدللہ منشی الخلق من عدمی سم السلاة علی المختار فلکدمی والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من اللہ وال مقتہمی محمد سید القونین والسکلین والفریقین من عرق ومن عجمی والعال وصحاب سم التابعین لہم اہل الطقاء واللقاء والحلم والحکمی مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابداً علی حبیبکا خیر خلق کل ہمی حضراتِ گرامی خطابات تو آپ آٹھ بجے سے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ بھی جو خطاب ہونے ہیں وہ بہت اچھے خطابات ہونے ہیں میں خطاب کرنے کے لئے نہیں آیا میں تو اپنی وفا کا انداز اختیار کیے ہوئے وفا کے لئے آیا جو زندگی میں جس کا میں نے چہرہ دیکھا آج وہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا ان کی قبر دیکھیں تو مجھے جو ذہنی دور پر جو رہا میرا ایک تعلق رہا میرا تعلق کب سے ہے یوں سمجھ لیں کہ جس دن وہ زینات المساجد میں داخل ہوئے تھے میرا اس وقت سے ان کے ساتھ تعلق ہے جی طالب علمی سے اور میں اس وقت سے ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں میں ان کا ہم درس نہیں ہوں نہ ہم سبق ہوں لیکن عمر کے لحاظ سے خیال ہے میرا کہ شاید میں ان سے بڑا ہوں لیکن علم اور عمل کے لحاظ سے وہ مجھ سے بڑھے تھے اور وہ کہا تھا کسی بزرگ نے کہ ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق سبت استبر جریدہ عالم دوام ما میں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے مت سوچو کہ وہ صاحب ایمان مرا ہے نہیں موت کا مزا چکا ہے اور مزا چکھنے کے بعد وہ عبدالعباد تک اس کی بارگاہ میں چلا گیا کہ جس نے چاہا یہ تھا کہ یہ آنے والا جو ہے اس انداز کے اندر آئے تو ایسے آ کہ میں بھی تو سے راضی تو بھی مجھ پہ راضی میں بھی راضی تو بھی راضی در اندازہ تو لگائیے خدمت کا مزا تو یہ ہے کہ مردے کے بعد آدمی یہ کہیں کہ لکھ ہزار بہار حسندی اندر خاک سمانی لا پریت محمد بخشا جگوے چرے کہانی جو اپنے سات آٹھ باغ چھوڑ کر گئے کلستان علم کلستان علم چھوڑ کر کے گئے بھائی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا نے کیا چھوڑا لا درہمن ولا دینارن جی درم و دینار نہیں العلماء و رسط الانبیاء وہ وراست اپنی اولاد کو منتقل کر گئے وہ وراست اپنی اولاد کو منتقل کر گئے خدا کی قسم یہ دنیا کی تمام وراستیں جو ہیں یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے لیکن یہ علم کی وراست ختم نہیں ہوگی یہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے جی دولت تقسیم ہو جاتی ہے بعد میں فنا ہو جاتی ہے اور پچھلے جو ہیں وہ برباد کر دیتے ہیں ان کا کوئی فیدہ نہیں پہنچتا لیکن علم کی جو دولت ہے یہ نہیں ختم ہوتی آج اندازہ لگائیے اگر حضرت مفتد القیوم کا نام لیا جاتا ہے تو علم کی وجہ سے لیا جاتا ہے اگر حضرت علم پیر کرم شاہ صاحب علدری کا نام لیا جاتا ہے تو علم کی وجہ سے لیا جاتا ہے حضرت پیر میرل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے تو علم کی وجہ سے لیا جاتا ہے حضرت سلطان باہو کا نام لیا جاتا ہے علم کی وجہ سے لیا جاتا ہے طریقت علم کے بعد آئی پہلے طریقت جو ہے وہ علم پہلے آیا طریقت بعد میں آئی طریقت موتاج علم کی ہے علم طریقت کا موتاج نہیں ہے لیکن جہاں علم موجود ہوگا وہاں طریقت بھی موجود ہوگی جہاں طریقت موجود ہوگی مولانا محمد حنیف چشدی کی یاد موجود ہوگی جہاں مولانا کی یاد موجود ہوگی ان کی اولاد موجود ہوگی جب ان کی اولاد موجود ہوگی تو لکھ ہزار بہار اسندی اندر خاک سمانی لا پریت محمد بکشا جنگوچ رہے کہانی پھر میں نے ایک شہر پڑھا تھا آج بھی پڑھ دیتا ہوں کہ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ چان ڈبدا ڈبدا ڈب جاندہ چان ڈبدا ڈبدا ڈب جاندہ چلک نور دیتا آرہیاتے سوڑ جاندہ علیہ حیدرہ سمندر جاندوں چھل مارے کئی موتی کناریاں تھے سوڑ جاندہ